آج کل ورچول جلسے ہوتے ہیں اور پھر اسمان بزدار نے بڑی اچھی بات کی ہو سکتا ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کر رہے تھے اس لئے فاصلے تھے دیکھیں ان کے اب بیٹے آگئے ہیں بچے آگئے دونوں کے جنہوں نے تیسہ لوٹا ان کے اب بچے آگئے ہیں اب بچوں کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے انہوں نے ابھی سے نکلے ہیں تھوڑے سے انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ بڑی پبلک ہے انہوں نے وہ کیا اور میں کہتا کہ میں نے تو ملتان میں بھی ان کو کہا صرف مسئیبت یہ کرونا پھیل رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمیں لوگوں کی جانے بچانی تھی اس لئے ہمیں ان کو اجازت نہیں دے رہے تھے اور خاص طور پر منارہ پاکستان کوئی رکاوٹ ہم نے نہیں ڈالی حالانکہ کرونا کی کیسز بڑھ رہے تھے میں اسی چاہتا تھا کہ یہ اپنا شوق پورا کر لیں اور ان کو پتا چل جائے گا کہ لاہور کے لوگ ان کے لئے نکلیں گے نہیں وہ تب نکلتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کی عوام کی بات کر رہے ہیں ان کے حقوق کی بات وہ کسی کی چوری بچانے کے لئے انہوں نے نہیں نکلنا تھا اور مجھے پتا تھا اب یہ جو ہوا جلسہ اب جو رئی سے قصر ہے نا یہ جو اب آ رہے ہیں نا اسلام آباد یہ لانگ مارچ میں لانگ مارچ کا سپیشلسٹ ہوں میں ان کو دعوت دیتا ہوں صرف ابھی اس لئے نہیں کیونکہ وہ کرونا بھی ہے اور اللہ کرے یہ تھوڑا نہیں چاہتا کب آئیں گے اسلام آباد جب آپ استفاہ نہیں دیں گے تو آپ استفاہ دے رہے ہیں ان کے اس مطالبے کو کیسے رسپانڈ دیں گے میں کہتا ہوں کہ اگر وہ لانگ مارچ کر دیں تو پتا چل جائے گا کہ استفاہ مجھے دینا پڑے گا یہ ان کو دینا پڑے گا کیونکہ جو رئی سے قصر ہے نا یہ جو بچک ہے نا آپس میں جو ان کے لڑائیوں شروع ہو گئی ہیں وہ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں جو رئی سے قصر ہے وہ یہ لانگ مارچ میں نکلی اور میں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ہفتہ گزار گئے نا یہاں میں نے تو ایک میں نے تو چار بینے ایک سو چھبیس دن گزارے تھے یہ ہفتہ گزار گئے وہاں میں تب ان سے واقعی پھر میں سوچنا شروع کر دوں گا استیفے کا یہ ہفتہ گزار گئے وہ اس لئے نہیں گزاریں گے کہ ان کے پاس لوگ چل کے نہیں آئیں گے ہمارے پاس عوام ہمارے ساتھ تھی اس لئے ہم ایک سو چھبیس دن گزار گئے ایک یہ وہ ایک مولانا فضل الرمان نے وہ مدرسہ کے بچے بلا لینا ہے وہ بھی ہفتے کے بار انہیں گزار سکے گئے آپ ایک سو چھبیس دن بیٹھے اس کے باوجود آپ استفاہ میاں نواز شریف کا نہیں لے سکے تو کیا اس لئے آپ بھی ان کو استفاہ نہیں دیں گے اور اینڈ ریزلٹ مذاکرات دائلوگ پر ہی آیا تھا سر پارس میں نکلا تھا مجھے پتا تھا انہوں نے دھانلی کیا ہے دوزار تیرہ کی الیکشن میں میں نے صرف چار ہلکے مانگے تھے ان سے میں نے ہماری ٹوٹل ایک سو تیرہ تیس پرٹیشنز تھی ان میں سے ہم نے کہا چار پرٹیشنز کا اگر کھول دو تاکہ میں نے کہا دوزار اٹھارہ کا الیکشن ٹھیک ہو آپ انہیں انگیج نہیں کریں گے لانگ مارج اور دھرنے اور یہ اعتجاد سے پہلے آپ دو دفعہ مذاکرات کی دعوت دے چکے لیکن آپ نے کچھ دیر نہیں کر دی اور جب دیر کرتے ہیں تو معاملات خراب ہوتے ہیں اب انگیج کریں گے آپ انہیں کوئی انگریب ان کو انگیج کرنا کیا ہے اسیمبلی تیار بیٹھی ہے ہم ہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں ہر بات چیت کرنے کے لیے ہم تیار ہیں لیکن ان کا انٹریسٹ وہ نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈرامے ڈرو میں کر کے اور لانگ مارچوں یہ مجھے ڈرامے کسی طرح این آر رو لے لیں گے جب میں پہلی میری قوم سے میں نے خطاب کی میں نے ایک اس میں دو چیزیں کی میں نے کہا نمبر وان یہ سارے جمہوریت کے نام پر کٹھے ہوں گے جب اعتصاب شروع ہوگا اور یہ سارے کہیں گے جمہوریت خطرے میں اور مول خطرے میں اور دوسرا میں نے کہا کہ ان کے جو مفادات ہیں جو ان کا جو ان کے انٹریسٹ ہیں وہ پاکستان کے انٹریسٹ کے اپوزٹ ہے تضاد ہے یہ چاہیں گے کہ چوری بچا ہو پاکستان کا انٹریسٹ ہے رول آف لاؤ ہو یہاں قانون کی بالا دستی ہو یعنی طاقت پر اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو تو ہمارا یہ انٹریسٹ ہے ان کا تو آج وہ یہ مجھے سارا پتا تھا یہ ہونا ہے یہ جس آدمی نے بائیس سال سٹرگل کی اور ان سب کو جانتا ہو اس کو پتا تھا کیا ہونا آپ ان کو بٹھائیں آپ ان سے بات کریں دیکھیں جہاں ہی آپ سے این آر رو مانگتے ہیں ہم فوراں کھڑے ہو جائیں اور عوام کو بتائیں کہ دیکھو یہ این آر رو مانگتے ہیں یہ وہ تو انہوں نے لکھ کے دے دیا نا ان کی ایرو نے سمجھا کہ فیٹف کے اندر پاکستان بلیک لسٹ میں جانے لگا ہے تو عمران خان بلیک لسٹ سے بچنے کے لیے ہمیں این آر رو دے دے گا انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا پہلے تو زبانی بات کرتے تھے انہوں نے وہ لکھ کے چیزیں دے دی اس کے بعد یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ آج کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ ذرا یہ سن لیں یہ جب جلسے کہتے جی کہ عمران خان تو پتلا ہے ہم اصل میں بات کر رہے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے یعنی یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کو ہٹا دو یہ ہے ڈیموکرائٹک مومنٹ آپ ڈیموکرائٹک الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں جب یہ بار بار آپ کو جالی یا کٹ پتلی یا پھر سیلیکٹڈ کہتے ہیں سر آپ کو غصہ نہیں آتا یا آپ ہس کے ٹال دیتے ہیں چیزوں کو یہ سن لے ذرا آپ عوام کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو اپنے آپ کو ڈیموکرائٹس کہہ رہے ہیں اور یہ ڈیموکرائٹک مومنٹ کہہ رہے ہیں یہ کس کو اپیل کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ عمران خانہ تو ہلا نہیں ہے یہ اپیل کر رہے ہیں پاکستانی فوج کو ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس گورنمنٹ کو ایک ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کو ہٹا دیں یہ آرٹیکل سکس لگتا ہے یہ غداری کا کیس ہے دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستانی فوج اگر یہ جو آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف مجھے نہیں ہٹاتے تو فوج کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہٹا دو یعنی اس سے پھر ایک جلسے میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے بلو جستان ازاد ہو جائے وہاں ان کا ایک کوئی آدمی ہے ادھر یہ آنکہ کہتا ہے یہ جو اچکزیہ وہی کے لور کو کہتا ہے یعنی یہ جو جس طرح کی یہ باتیں کر جلسوں میں یہ تو لیکن صرف کہ آپ کی حکومت اسی لئے اب تکی ہوئی ہے چکہ یہ کہہ رہے ہیں ادارے آپ کے پیچھے ہیں اگر ادارے ہٹ جائے تو عمران خان کی حکومت گرانا ہمارے لئے بڑا آسان ہے میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ادارے کیا کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں آپ کو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی فوج ایک گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے وہ میرے نیچے ہیں پاکستان کی فوج میرے اوپر نہیں بیٹھی ہوئی میری نیچے ہے میں ایک پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوں اور یہ کہنا کہ میرا ایک نیچے ادارہ مجھے گرا دے مجھے یہ بتائیں کوئی کسی دنیا کی ڈیموکرسی میں یہ سنا ہے آپ کی ایک تاریف ہے سر کہ آپ مشکل سوالات کو بھی فیس کرتے ہیں اور ان کا جواب دیتے ہیں کبھی نہیں کہا گیا کہ پہلے سے سوالات بھیجو ایون ٹاپکس نہیں پوچھے جاتے جب بھی آپ کا انٹریو کیا ہے میں اسی آپ کی خوبی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال آپ سے پوچھنا جاتی ہوں اپوزیشن ہے یہ نیریٹیف بلٹ کرتی ہے کہ بوس آپ نہیں ہیں بوس آرمی چیف جنرل باجوا ہیں اور آپ ان کو رپورٹ کرتے ہیں تو صرف اس سوال کو کیسے رسپونڈ کریں گے دیکھیں پارس کہنے کو تو آپ جو مردی کہتے ہیں لیکن اس چیز کا کوئی آپ کے پاس کوئی ایویڈنس تو ہوگی نا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یعنی کوئی مجھے ایک چیز بتائیں کہ میں نے کوئی چیز ایسے کی جو کہ میرے یعنی جو میرے منشور کے خلاف ہے جو اس کے خلاف کسی پریشر میں آکے کوئی میرے کیریکٹر کے اگینس کوئی چیز میں نے کیا مجھے کوئی ایک چیز بتا دیں کوئی ایسی چیز بتائیں نا کوئی آپ اگر میں آپ کے پر کوئی الزام لگا رہا ہوں کسی وجہ سے لگاؤں گا نا ایسے تو نہیں لگاؤں گا ابھی تک میں آپ کو بتاؤں جو چیز میری گورنمنٹ کرنا چاہیے جو ہماری پولیسیز ہیں جو میرے منشور میں اور میرا آپ منشور اٹھا کے پڑھ پاکستانی فوج اور پاکستان کے سارے ادار میرے ساتھ کھڑے رہے کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس نے میری مدد نہیں اور یہ جو ہم دو سالوں میں اس مشکل وقت سے پاکستان کو آج نکال ہے جو ہم نے کرونا کے اندر آج دنیا اکنالیج کرتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے پانچ چھ ملکوں میں سے بہترین طریقے سے اپنے ملکوں لوگوں کی جانے بھی بچائیں اور دوسرا اپنی معیشت کو بھی بچا لیا اگر پاکستانی فوج اور ادارے میرے ساتھ نہ کڑے ہوتے میں یہ کلہ کیا کر سکتا تھا کام کے حوالے سے آرمی چیف جنرل باجوا اور ڈی جی آئیس آئی جنرل فیض حمین آپ نے کام کے حوالے سے آپ کو بتا دوں پہلے حکمرانوں کو ان سے شکایتیں کیا ہیں یہ سارے ان کی ساری تاریخ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں پلے یہ شریف جنرل جلانی اور زیاہ الحق کے جس طرح میں نے تو دیکھا ہوا نا جنرل زیاہ الحق جب آتے تھے تو وہ اتنا جھک جاتے تھے کہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں ان کے جوتے ہی نہ پالش کو شروع کر دیں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو ایک آدمی جس کو اور سیاست کی علف بے نہیں آتی تھی وہ ایک پھلوں کے ٹوکرے ڈی سیز کے کبروں کے باہر لے کی جاتا تھا اس کو اٹھا کے جب پہلے فارنس منسٹر بنایا اور جب چیف منسٹر بنایا ہم نے دیکھا اس کو کہ منیوفیکچر کیسے کیا پاکستان کی فوج نے اس کو ایک بنایا پیپلز پارٹی کے خلاف کیونکہ اصل تو پارٹی پاکستان میں ایک ہی تھی پیپلز پارٹی جنرل زیان نے پیپلز پارٹی سے ڈار کے اس کو تیار کیا مجھے نائنٹین ایٹی ایٹ میں زیاءال حق نے میسج پچھوائی اپنے بیٹے کے ذریعے چھوٹا بیٹا جو تھا ان کا انوار کہ میں آپ کو پاکستان میں وزارت دینا چاہتا ہوں آپ پاکستان آ جائیں کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی ہے نہیں مجھے کہتا ہمارے پاس اور واقعی اگر نواز شریف کوئی بنانا تھا تو سمجھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہوں گے ان کے تو انہوں نے اس کو بنایا پھر نائنٹین نائنٹی میں وہ جنرل آئی ایس آئی کے ہیڈ دورانی کی سٹیٹمنٹ ہے سپریم کورٹ میں کیسے پیسے دی ہے اس کو نواز شریف کو اور آئی جی آئی کو بنانے کے اندر تو یہ سارا یہ تو پلے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لیکن جس طرح یہ اپنی تقریر میں نیا صاحب جس طرح آرمی چیف اور دی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کرتے ہیں ان سے حساب کتاب مانگتے ہیں صرف بطور پی ایم کبھی آپ کو یہ انفرمیشن ملتی ہے اس طرح کی کہ فوج اس کو لے کر بڑی اگریسیو ہے ان میں بڑا ریاکشن ہے ان میں بڑا غصہ آتا ہے کہ ان کے آرمی چیف کو اس طرح سے مخاطب کیا جا رہا ہے چونکہ بڑا دسپلنڈ ادارہ ہے فوج تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بار بار فوج کو مخاطب کرتا ہے نواز شریف اس کی وجہ ہے یہ فوج کا پروڈاکٹ ہے یہ فوج کی نیرسری میں پلا ہوا ہے اس کو کیا پتا تھا پولٹکس کا اس نے کونسی اپنی کوئی پارٹی بنائی ہے اس نے جو پارٹی بنائی پھر اس نے رشوتیں دی اس ملک کے اندر کرپشن شروع نواز شریف نے کی سارے جوہر ٹاؤن کے پلوٹس دے کے تو اس نے پارٹی بنائی ہے نون پارٹی بیسز پہ تو الیکشن ہوا تھا ایٹی فائیب میں اس نے کیا کیا اب کسی کی کوئی پارٹی تو تھی نہیں اس نے پیسے دے کے تو پارٹی بنائی ہے اس نے رشوتیں دے کے کرپشن کر کے اس ملک کا بیڑا گھر کیا اور اسٹیبلشمنٹ ساتھی اس کے اور آپ نے بہار بیج دیا اب میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ ساتھی اب اس کو دوزار تیرہ میں اس کی اسٹیبلشمنٹ میں مدد کی الیکشن میں جو میں کہتا رہا چار علکے کھولو اس سے نہیں کھولی دوزار اٹھارہ میں اس کو تکلیف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر سے کیوں نہیں مدد کی ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا ہے کہ الیکشن بہترین جو فیفن کی رپورٹ ہے فیفن کی آپ رپورٹ پڑھ لیں دوزار تیرہ اور اٹھارہ کے الیکشن کی کمپیرزن دیکھ لیں کہ یہ بہت بہترین الیکشن ہوا امپائر کی انگلی کی باتیں آپ اس وقت میں کرتے تھے سر یہ کہتے ہیں آپ کو سپورٹ کر دیا ہونے پائر اس میں آپ کو بتاؤں پہلے یہ سننے ذرا تو ان کا سب سے زیادہ کمپلینٹ آپ فوج پہ یہ ہے کہ آپ نے ہماری مدد کیوں نہیں کی اور آپ ہماری مدد کریں اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے جنرل باجوہ کو میں آج ایک ان کی تعریف کرتا ہوں کیا تعریف ہے مجھے پتا ہے کہ میں پرانے آرمی چیفز کو بھی جانتا تھا اس طرح کر کے کسی آرمی چیف کو اٹیک کرنا فوج کے اندر ایک ریاکشن آتا ہے یہ جنرل باجوہ ایک سلجے ہوئے آدمی ہے ایک وہ اس کے اندر ٹھرا ہوا ہے اس لیے وہ برداشت کر رہے ہیں کوئی اور فوج میں ہوتا بڑا ریاکشن آنا تھا غصہ تو بہت ہے اندر اس وقت لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ برداشت کر رہے ہیں کیونکہ وہ بلیو کرتے ہیں ڈیموکرسی کے اندر اور اس لیے یہ جنرل فیض اور ان کو پر اٹیک کر رہے ہیں فوج کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ کسی طرح پریشر ڈالیں ڈیموکرائٹک گورنمنٹ کو گرانے کے لیے ٹھیک تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آرمی چیف جنرل باجوا اور ڈی جی آئی سائے جنرل فیض حمید جو کام کر رہے ہیں آپ ان سے خوش ہیں آپ ان سے مطمئن ہیں اور وہ بالکل ایک رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں میں بالکل خوش ہوں ہر طرح مثلا جب فلڈز آتے ہیں فوج بڑھ کے ہماری مدد کی ہے کرونا کے اندر جو ہم نے پوری لوجسٹکس کی ضرورت تھی پوری طرح فوج نے مدد کی ایک اور وائرس ہے جو پولیو کی اس میں فوج اگر ہماری مدد ہم نہیں کر سکتے کیونکہ بورڈر ایریاز میں بلوچستان کے اندر یہ جو ہم سیپے کے پروڈیکٹس ہیں دیکھیں اس وقت یہ بڑا کام ہوتا ہے ملک میں سیول اور ملٹری کی صبردست ہماری اس وقت ریلیشنٹریپ ہے دوسری چیز یہ ان کو فوج سے کیا پرابلم تھا مجھے بتائیں آج تک نواز شریف کو فوج نے کئی روکا کسی کام سے نواز شریف کا اور آسر زرداری کا پرابلم فوج سے کیا تھا وہ کیا تھا وہ جو ایک دو ان کے ایک وہ ڈان لیکس کا کیس تھا اور ایک میمو گیٹ تھا زرداری کے دور وہ کیا تھا ان کو فوج سے مسئلہ صرف ایک ہے کیونکہ ان فوج کو آئے سائے کو ان کی ساری چوریوں کا پتہ چل جاتا ہے کیونکہ وہ مثلا جو ایجنسیز ہوتی ہیں وہ پوٹیٹ کرتی ہیں لیڈر کو تو ان کو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کون کال کر رہا ہے کیا کر رہا ہے کیا میرے کانٹیکس میں کیا کر رہا ہوں کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے یہ پروٹیکشن دینے پر آپ کمفرٹیولینس میں کیونکہ پتہ ہے سب کچھ اگر ان کو میرا سب کچھ پتہ ہے لہٰذا مجھے کوئی چیز چھپانے کی نہیں ہے ٹھیک سر ان کو پرابلم ہے کہ انہوں نے یہ چوری کر رہے ہوتے ہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے جس طرح نواز شریف نے پنجاب پولیس کو اپنا نوکر بنائے اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے اتنی کمپلینز ہیں سر آپ نے میرا نواز شریف کو آپ کو احساس ہوتا ہے یا دکھ ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ نے ان کو جانے کیوں دیا اگر آپ نہ جانے دیتے تو وہ یہ سارا بیانیاں بیلٹ نہیں کر سکتے تھے ویسے یہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بڑی ایک دکھ بھرے کہانی ہے ہمیں جس بیڈیکل پینے سے پوچھے وہ کہیں جی اتنی زیادہ بیماریاں ہیں کہ پتہ نہیں ہے وہ مزگائٹ کیا آپ کو اب کیا کہہ سکتے ہیں جو آج آنس کے حالات دیکھتے ہیں اور جو ہمیں انہوں نے ریپورٹس دکھائی ہیں اس میں تو کوئی وہ تو آس پاس سے نہیں نظر آتا ہمیں تو بڑے ہشاش بشاش ہیں وہاں سے تقریرے کر کے آپ کو روزانہ آئیڈن وہ للکارتے ہیں سر ان ریسورانٹ میں کھانا کھا رہے ہیں چیل قدمی کر رہے ہیں نہ ان کی کوئی سرجری کی ڈیٹ پتہ چل رہی ہے نہ ان کی کوئی پلیٹلیٹس کی تعداد پتہ چل رہی ہے اور وہ اور وہ دوسری طرف ان کے جو بیگج بین تھے اساگڈار وہ بھی باہر بیٹھ ہیں ان کے بچے بھی باہر بیٹھ ہیں ان کے بھی دو بیٹے باہر بیٹھ ہیں کبھی سنائے کہ تین دفعہ ملک کے پرائیم منیسٹر کے دو بیٹے کہیں کہ جی ہم پاکستان کے شہر ہی نہیں ہیں ہم جواب دے ہی نہیں ہیں عرب و روپے کی پروپٹیز میں رہ رہے ہیں وہاں وہ کوئی ناٹھ ناؤ عرب روپے کے گھر میں رہ رہے ہیں وہاں ایک بیٹا وہ کہتے ہیں جی میں تو بہت بڑا کوئی بزنس بان تھا میں جواب دے ہی نہیں ہوں دونوں بھاگے ہوں یہاں سے ہمارے آنے سے پہلے کہ بھاگے ہوں دار بھی مار کے اس کے بیٹے بھی ان کے بیٹے بھی اور نواز شیف صاحب آپ کی موجودگی میں چلے گئے سر ان کو واپس کیسے لائیں گے آپ نے کہا تھا میں برطانوی وزیراعظم بورس جونسن سے بات کروں گا آپ نے کوئی بات کی کوئی رابطہ ہوا کیا جواب آیا دیکھیں دو طریقے ہیں ایک ہے ایکسٹوڈیشن وہ تھوڑا لمبا پروسس ہے وہ کس لیول پہ ہے ابھی وہ تو ہر ہم کریں گے لیکن وہ تھوڑا پروسس لمبا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اسے ڈپورٹ کروائیں ڈپورٹ تو ابھی بلوا سکتے ہیں برطانوی وزیارت داخلہ کو پاکستان کی طرف سے خبر یہ ہے کہ اس کا بھی حوصلہ جواب نہیں آیا کوشش کر رہے ہیں ایکسٹوڈیشن تو ہم نے کرنی کرنی ہے لیکن اس کا صرف پروسس لمبا ہے ہم چاہ رہے ہیں اس کو ڈپورٹ کروائیں وہ ابھی بلوا سکتے ہیں شیف رشید کہتے ہیں یہ نکل گئے حکومت کے ہاتھ سے اب صرف پشتاوہ رہ گیا ہے واپس لانا مشکل ہے بہت دیکھیں اب کیا کریں ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے سائن کر کے چلا گیا تھا مشرف کے ساتھ سعودی ریبیا وہ بھی جھوٹ بولتا رہا کہ میں نے کوئی سائن نہیں کیا آخر سعودی شہزادہ نے آ کے بتایا کانٹریکٹ اس باری ایسا ایکٹنگ کی ہے کہ وہ بولی وڈ میں بھی میرے غال میں آسکر مل جاتا آپ امیت رکھیں کہ آپ انہیں واپس لے آئیں گے اپنے ہی ٹینئور میں کوشش کریں گے میں آپ کہہ نہیں سکتا کہ کتنی دیر لگے گی سر اسطفوں کی بات کر رہی ہے پی ڈی ایم آپ کے اسطفے کو ڈیمانڈ کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے جو ہمارے اسطفے ہیں وہ ایٹم بوم ہیں تو کیا ان سے بچنے کے لیے آپ نے حفاظتی انتظامات کر لیا اور سر اگر یہ اسطفے دیتے ہیں آپ فوراں قبول کر لیں گے ان کو دیکھیں میں ہر جو پی ڈی ایم چیز کرنا چاہتی ہے ہر چیز کے لیے میں تیار ہوں جو بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آج آپ کے سامنے پیشن کو ہی کر رہا ہوں کہ یہ جو بھی کریں گے نقصان اب انہی کو ہونا ہے یہ جو ان کا ہوا ہے نا منارے پاکستان میں ورچول جلسہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا جلسہ تھا ہی نہیں وہ ورچول ہی میرے حال میں اس سے بڑا نہیں ہو سکتا لیکن جو ان کو نقصان ہوا ہے اس منارے پاکستان سے کیونکہ انہوں نے تو سوچا تھا کہ لاہور کا سارا لاہور باہر آ جائے سر کتنے لوگ آئے تھے آپ کے پاس رپورٹس ہوں گی میں دوبارہ پوچھ کی دعویٰ بڑا کر رہے ہیں میں جلسوں کا سپیشلسٹ ہوں کسی نے پاکستان کی تاریخ میں اتنے بڑے جلسے نہیں کیے چالیس پچاس ہزار آئے ہوں گے ان کے جلسے میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنے بڑی فلوپ شو تھی اور مجھے پتا تھا آپ کارکنوں کو پانچ پانچ سو روپے دے کے اور کیمے کے نان اور بریانی دے کے آپ کبھی منارے پاکستان نہیں بھر سکتے دس پندہ ہزار لوگ تھے مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن جتنے بھی لوگ تھے وہ ایک بڑا فلوپ شو تھا اس لیے کہ لہور کے لوگ ہی نہیں نکلے آپ ادھر ادھر سے سارے پاکستان سے جمع کارکور کے مدرسوں کے بچوں کو بھی وہ ملانا فضل رمان لاکے اگر یہی آپ کی شو تھی جلسے کا صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہاں لوگ آتے ہیں چل کے جلسے کے اندھر ایک جنون ہوتا ہے یہ جلسہ ایسا تھا کہ یعنی خیر میں نے تو دیکھا ہی نہیں کیونکہ مجھے پتا تھا لیکن اگر یہ استیفے دیتی ہے پی ڈی ایم آپ انہیں قبول کریں گے فوراں فوراں میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ استیفے دے مسئلہ نہیں ہو جائے گا آدھی سے زیادہ اسیمبلی کے استیفے آ رہا ہوں میں دعا کر رہا ہوں کہ استیفے دے بائی الیکشنز کیسے کروائیں گے ممکن ہوگا یہ کروانا آپ دیکھتے رہے ہیں کہ خاموشوں کے نہیں بیٹھیں گے زیادہ شدت سے باہر نکلیں گے پھر سے میں پارس آپ کو کہتا ہوں کہ یہ یہ اس طرح ہے نا کہ ان کی کولیفیکیشن دو بچے جو لگے ہوں اپنے باپوں کی کرپشن بچانے کے لیے ان کی کولیفیکیشن یہ کہ ان کے باپ پولیٹیشن تھے یہی ہے نا کولیفیکیشن ان کی تو اور کوئی انہوں نے کچھ نہیں کیا یہ ایسی ہے کہ امران خان کرکٹ کپٹن تھا میرے بیٹے کو بھی کرکٹ کا کپٹن بنا دو یہ ایسی ہے یعنی یہ کیونکہ ان کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے نا انہوں نے سٹرگل کی ہے یہ جتنی سٹرگل کرتے رہیں گے یہ میرا فائدہ کرواتے رہیں گے اوپر سے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں یہ جو یورپین ڈس انفرمیشن لیب کی ابھی رپورٹ آئی ہے یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ہندوستان نے دنیا میں فیک اکاؤنٹس کتنے کوئی ڈیٹھ سو یا پانچ سو بنائے ہوئے تھے اس میں مسلسل پاکستان کو ٹارگٹ کر رہے تھے یہ یورپین یونین کی رپورٹ ہے ڈس انفرمیشن لیب کی اس کے اندر کون لوگ ہیں حسین اکانی جیسے لوگ جو ان کی مدد کر رہے ہیں یہ ساری ای پی ڈی ایم والوں کی جو انٹی پاکستانی فورسز ہیں وہ ان کی مدد وہ کر کیا رہے ہیں دو سال سے انہوں نے کیا کیا پاکستان فیل ہو گیا تباہ ہو گیا مر گیا ہم سٹرگل کر رہے ہیں ان کی تباہ کیے ہوئے حد ایک مقروض ملک کو ٹھیک کرنے کی ڈیفورٹ سے بچانے کی